بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 29 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے پینتالیس گھنٹوں میں عمران خان نے دوسرا بڑا سرپرائز دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو اور شہباز شریف حکومت کو ساتھ ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون یہ چلے تھے عمران خان کی اسمبلی اور عمران خان کا جو پنجاب حکومت ہے اور پنجاب اسمبلی جو تحلیل ہونے جا رہی ہے اس کو بچانے عدم اعتماد کی باتیں کرتے تھے اپنا گھر اجاڑ بیٹھے ہیں اور کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے دس ممبران نے بغاوت شروع کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر فارورڈ بلاک بننے لگ گیا ہے اور آصف زرداری جب پنجاب میں گئے ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے تو اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں پھر کس کس نے رابطہ کیا ہے عمران خان کے ساتھ کہ ہمیں آپ جیسا حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اب مزید اس نون لیگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اہم تفصیلات ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم ریکوڈ ایک ریفرنس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کل سمات ہوئی تھی اور یہ ایک اہم ریفرنس ہے صدار کی ریفرنس ہے سبریم گوڑا پاکستان کا پانچ رکنی بینچ اس کے اوپر سمات کر رہا ہے آج دو اہم کیسز ہیں ایک تو سانے موڈل ڈان کی جی ایٹی کا کیس ہے لاہورہ ایک وڈ کا ساتھ رکنی بینچ ہے چھے دفعہ پہلے بینچ ٹوٹ سکا ہے اب یہ ساتھوں بینچ ہے اور اللہ کرے ساتھ رکنی بینچ آج کو سمات ہو جائے دوسرا عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف جو درخواست تھی اس پر آج انتیس نومبر کو سمات ہونی تھی لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں بہت اہم نویت کے باقی کیسز ہیں اور جہاں سائیکل چور کا بھی ہو سکتا ہے اس ٹائپ کے جو کیسز ہیں اور جو نیب ترمیم اشرافیہ کے کرپشن وہ کوئی اہم بات ہی نہیں ہے کرپشن کو تو ہم ویسے نہیں غلط سمجھتے اس وجہ سے انتیس نومبر کا جو آج کیس پر سمات ہونی تھی اس کو مغیر موجنہ مدد کیلئے ملتوی کر دیا اور ڈی لسٹ کر دیا اس کیس کو ریجسٹار سپریم کورٹہ پاکستان نے بہر حال پانچ رکنی بینچ ہے جس نے سمات کی اور کمپنی کے جو بیرونی کمپنی ہے اس کے وکیل مخدوم علی خان نے ریکوڈک منصوبے کے محول دوست ہونے کے عدالتی سوالات پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریکوڈک منصوبے میں تمام تر محولیاتی تحفظات کو ملہوز خاتے رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عدالت نے ریکوڈک منصوبے کے لئے استعمال انوالے پانی کا سوال کیا تھا کمپنی جو پانی استعمال کرے گی وہ جانداروں کے استعمال کے قابل نہیں ہے پائپ لائن سے جانے والا پانی گوادر بندرگاہ پر صاف ان کے بعد سمندر میں جائے گا جس نے کہا کہ سمندر کا پانی ریکوڈک تک لاکر استعمال نہیں ہو سکتا جس پر مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ ریکوڈک سے گوادر چھے سو اسی کلومیٹر ہے جہاں سے روزانہ پانی لانا ممکن نہیں ہے جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ پروجیکٹ میں مسلسل پانی کے استعمال سے بلوچستان میں خوشک سالی ہو سکتی ہے جس پر وکیل نے کہا کہ تحقیق کے مطابق ریکوڈک میں پانی کا زخیرہ منصوبے کی مجموعی زندگی سے بہت زیادہ ہے کیف جسٹس نے سوال کیا کیا یہ ممکن نہیں کہ غیر ملکی کمپنی صوبہ بلوچستان کے پانی کا ریسائیکلنگ پلانٹ لگائے اور ریکوڈک کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے تحفظ اور مرعات کیا تہہنی یہ بھی بتایا جائے کیف جسٹس نے کہا کہ ریکوڈک میں کام کرنے والے مزدوروں کی مرعات مقامی مزدوروں سے بہتر ہونی چاہیے جس پر مختوم علی خان نے کہا کہ لوکل لیبر قوانین ہی ریکوڈک کان کے ملازمین پر لاغو ہوں گے تاہم اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن کے اقدار کی پابندی بھی کی جائے گی جسٹس یاگیا افریدی نے کہا کہ بیرک گولڈ کے پاکستان اور دیگر ملکوں میں جاری منصوبے میں مزدوروں کی تنخواہ کا موازنہ بتائیں جسٹس اجازالحسن صاحب نے کہا کہ دنیا بھر میں کان کنی کرنے والے مزدوروں کے حقوق کی خلاورزیں کی جاتی ہیں مزدوروں کے تحفظ کا فریم ورک بتائیں اس موقع پر ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری حکومتی ملکیتی اداروں کے وکیل جہازیب آوان نے دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ ریکوڈک معاہدے میں حکومت پاکستان پچاس فیصد سرمایہ کاری کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرمایہ کاری براہ راست نہیں ہے پاکستان تین حکومتی ملکیتی اداروں کے ذریعے ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری کاری ہے جس میں او جی ڈی سی ایل پاکستان پیٹرولیوم کمپنی لیمیٹڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیوٹ کمپنی بھی سرمایہ کار حکومتی مالیاتی اداروں میں شامل ہے وکیل نے کہا کہ تین حکومتی مالیاتی اداروں کی جانب سے منصوبے میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کو چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے علاوہ نوے کروڑ ڈالر جرمانہ بھی ادا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جرمانے کی مد میں تین حکومتی مالیاتی اداروں نے پچاس چھپن کروڑ بیس لاک ڈالر ادا کر دی ہیں جہاں زیب آوان نے عدالت کو بتایا کہ ریکوڑک منصوبے سے ملنے والا چونسٹھ فیصد فائدہ پبلک سیکٹر کو ہوگا ریکوڑک منصوبے میں تمام ٹرانزیکشنز کا آڈٹ سٹیک ہولڈرز کو مجسر ہوگا اس کے ساتھ ہی ریکوڑک منصوبے میں سرمایہ کاری کے سرمایہ کار حکومتی ملکیتی اداروں کے وکیل جہاں زیب آوان نے اپنے دلائل مکمل کیے مزید سماعت آج ہوگی اور عمرتہ بندیال صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس ہی ہفتے اس کیس کی سماعت اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے ریکوڑک منصوبے کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت سنائے گی جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جو ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو اور یہ عمران خان کا جو سرپرائز ہے یہ دوسرا بڑا سرپرائز ہے اس ٹائم میں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے سب سے پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان جو اس طرح کا کوئی اعلان کریں گے حتیٰ کہ جو یورپ میں گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی بی سے کہا شہباد شریف سے کہا کہ آپ کہاں ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا آپ کیسے اتنے بڑے عمران خان کا جو ایک کھیل تھا اسے آپ ناواقف رہے کہ وہ اسمبلیہ تحلیل کرنے جا رہے اور ہماری تیاری نہیں تھی ہمارے لوگ ہی نہیں پورے وہاں پر ہمارے کچھ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں ہمارے سو طرح کی جو ایشیوز ہیں ہماری اپنی پارٹی کے اندر ایشیوز ہیں یہ کیسے ہو سکتے کہ عمران خان اتنا بڑا اعلان کر دے ہم نے عربوں روپے لگا دی ہیں اسلام آباد کی سیکیورٹی پر ڈیڑھ مہینے سے رانہ سناولہ نے کوئی اور کام نہیں کیا سوائے کنٹینر اکٹھے کرنے اور گننے میں کہ کہاں سو کنٹینر لگے اور کہاں پانسو لگے دو سو اور بڑھا دیں تین سو اور بڑھا دیں عربوں روپے اس نے لگا دیا اور خان یہ نہیں اسلام آباد اور جو کہتے تھے ہمارے پر زہر کھانے کو نہیں ہے انہوں نے سندھ سے پالیس منگوائی رینجرز بلوائی ایف سی بلوائی اسلام آباد بند کی رکھا بغیر عمران خان کے احتجاج اور دھرنے کے اسلام آباد بند رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان پاگل ہے عمران خان پاگل ہے یا آپ لوگ پاگل ہیں عمران خان نے تو آپ کو ایسی ایسی چوٹ پہنچائی ہے کہ جو آپ کو ابھی تک چین نہیں آرہا تکلیف آپ کی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اور بڑھے گی اب عمران خان کی جانب سے عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا عمران خان نے اگلے بہتر گھنٹوں میں عمران خان ٹکٹوں کی تقسیم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا سرپرائز ہے حکومت اور یہ جو ایمپورٹڈ سرکار ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے الیکشن کا بھی آگے الیکشن کمپین کا آگے ٹکٹوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور عمران خان اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ مگلے بہتر گھنٹوں میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے جا رہے ہیں اور اگلے تین روز میں وہ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کا بقاعدہ آغاز کیا جائے گا اور عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہم انتخابات ہونے جا رہے ہیں تیاری شروع کی جائے اور انہوں نے کہا کہ دو اسمبلیوں کا نہیں تمام اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے اور آج کا دن ویسے بھی انشاءاللہ آج ایک کافی حد تک چیزیں آزاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تو کیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنی تیاری کریں اپنی تیاری کریں آپ ہی سارا کچھ ہیں اور آپ ہی الیکشن جیتیں گے آپ اپنی تیاری شروع کر دیں اور عمران خان نے نا صرف نئے الیکشن کی تیاری شروع کر دیں بلکہ عمران خان نے ٹکٹوں کا عمل بھی شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاگ بن گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کل حمزہ شہباز کی جو صدارت میں جلاس ہوا تھا وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا اور چونکہ ان کو اپنی اوقات نظر آ گئی تھی اس وجہ سے انہوں نے تین مطالبات کیے تھے دو لہور ہائی کورٹ سے کیے تھے اور ایک سپریم کورٹ سے کیا تھا اور یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اپنی منت سماجت کا رہے تھے کیونکہ اٹھارہ ممبران تو ان کے پہلے فارغ ہو چکے ہیں ان کا کیس لہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے لہور ہائی کورٹ میں ابھی تو وہ کیس فکس نہیں ہوا پھر سارے فریق اپنا جواب جمع کروائیں گے پھر اس کے اوپر ابھی تو بینچ بننا ہے سپیکر والا معاملہ جو سپیکر کا الیکشن چیلنج کیا تھا وہ بھی لہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے ریویو پیڈیشن ابھی تک ایک دفعہ بھی سماعت کے لئے مقرر سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی اس وجہ سے اب یہ سارا لینا چاہتے تھے سپریم کورٹ کا لیکن سپریم کورٹ اب وہ نہیں ابھی اس معاملے کو دیکھ رہے اور آج کے بعد تو چیزیں ویسے تبدیل ہو جائیں گی اب ہوا یہ کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسلم لی قنون کے ذرائع کی خبر ہے کہ دس سے زائد مسلم لی قنون کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور یہ اس میں نیشنل اسمبلی کے بھی ہیں اور بعد میں میں آپ کو ایم پی اے کی بات بتا رہا ہوں یہ دس میں آپ کو نیشنل اسمبلی کا بتا رہا ہوں انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کہیں تو ہم کسی بھی وقت تصریفہ دینے کو تیار ہیں اور آپ دس ممبران کی بات دیکھ لیں دس میمبران ہوں گے تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو گئی استیفہ دینے کا ان کا حق ہے نا استیفہ تو وہ دے سکتے ہیں وہ استیفہ دینے کو تیار بیٹھے ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ ہماری سیاست تباہ برباد ہو گئی ہے ہم مستقبل میں آپ کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم اس نون لیگ کے ساتھ نہیں سیاست کرنا چاہتے جن کو کبھی جنہوں نے ہم سے مشاورت تک نہیں کی جن کو صرف ہمارا ووٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا حال تک کوئی نہیں پوچھتا اور ساتھ جو سینئر صحافی ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اور یہ خبر دی گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگنون کے پنجاب کے کئی ممبران اسمبلی نے اسد عمر سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری مدان خان سے ایک ملاقات کروا دیں ہم مزید اس حکومت اور سوری امپورٹڈ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اور ہم حمزہ شہباز کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتے یہ بات اور یہ حقیقت ہے کہ جب عمران خان نے یہ بات کی نا کہ ہم اسطیفے اب عمران خان کے تو سارے لوگ اسطیفے دینا شروع ہو گئے ہیں تو جب اگر آٹھ دس لوگ ایمینے کی اس سے اسطیفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ان کے پلے کچھ بچنے ہی نہیں ہے اب یہی چیز پاکستان مسلم لیگنون کے ایمپی ایز نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے ہم تو ہلکوں میں جانے کے قابل نہیں ہے ہم تو ہلکوں میں نون لیگی ٹکٹ کو لے کے جانے کے قابل نہیں ہے نون لیگی ٹکٹ لے کے جائیں گے تو اپنے محلے کے لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے جو انہوں نے تباہی مچائی ہے مہگائی کی اور جس طریقے سے انہوں نے بوٹ پالش کی ہیں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے عمران خان کے انہوں نے عمران خان سے یہ کہا ہے کہ اب جب کہیں گے ہم اسطیفے دے دیں گے ہم مزید نہیں چلنا چاہتے اب یہ جو فارورٹ بلاک ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس فارورٹ بلاک میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آصف زرداری نے جب اپنے ایم پی ایس کو بلایا اور کہا جی کہ حمزہ شہباز سے کیا آپ نے ایک ملاقات ورہ کی ہے تو ان کے اپنے جو ایم پی ایس ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم کس چیز کی ملاقات کریں ان کے تو اپنے لوگ دور بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاتا ہے یاسین سوہل نے اس وجہ سے وہ ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے وہ اجلاع سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ کیا اب پوزیشن لیڈر صرف حمزہ شہباز ہی بن سکتا ہے وزیرالہ بھی ہوگا تو حمزہ شہباز ہوگا اب پوزیشن لیڈر بھی ہوگا تو حمزہ شہباز ہوگا تو ہم یہاں کیا لینے آتے ہیں تو کئی لوگ پہلے باغی تھے کئی لوگ پہلے ان کو اسطیفے دے چکے ہیں اور اب مزید لوگ فارورٹ بلاک بنا کے اور ادم اعتماد سے پہلے دس افراد کا میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اسد عمر سے رابطہ کیا ہے اور یہ بات اسد عمر کے ذرائع نے بھی کنفرم کر دی ہے کہ ہاں جی اسد عمر سے رابطہ کیا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا ہیں جب عمران خان کہیں گے ہم اسطیفہ دے دیں گے یہ اب اور یہ آر اف امید بھٹی کی جانب سے بھی یہ خبر شیئر کی گئی تھی کہ پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں وہ فارورٹ بلاک بنا رہے ہیں اور اس بنیاد پر یہ ادم اعتماد ان کی انہوں نے آہ اس کے اوپر آگے چلنا ہی آہ گوارہ نہیں کیا کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے ان کی تو اوقات ان کے تو ٹوٹل ڈیڑھ سو بھی نہیں بچا ان کے پاس یہ کیا ایک سو چیسی لوگ پورا کریں گے اس وجہ سے اب اس آہ سیوائے جنرل الیکشن کے عمران خان ان کو وہ حساب لے رہے ہیں ان کی نسلیں یاد کریں گی اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات